بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول اور ایک نئی وڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ڈیر سٹوڈنٹس ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے انگلیس شورٹنڈ کے بارے میں سب سے پہلے تو ہم ڈیسس کریں گے شورٹنڈ کیا ہے اور اس کے بعد انگلیس شورٹنڈ کا الیجیبیلٹی کرائیٹریا اس کا دورانیا اور میرٹ کی بات کی جائے گی فی کرائیٹریا کی بات کی جائے گی اور اس کے بعد ڈیر سٹوڈنٹس ہم ڈیسس کریں گے سکل ریکوائر مطلب ہے کہ آپ انگلیس شورٹنڈ میں ان ہوتے ہیں تو کتنی سکل آپ کو چاہیے ہوگی آپ انگلیس شورٹنڈ کے آپ کی کتنی سپیڈ چاہیے ہوگی آپ کو اور اس کے بعد کمپیوٹر ٹائپنگ کی جونسی سپیڈ اپ وہ کتنی چاہیے ہوگی اور اس کے بعد ہم ڈیسس کریں گے ایمپلائیمنٹ ایریا انگلیس شورٹنڈ سیکھ لینے کے بعد وہ کون کون سا ایریا آ جاتا ہے جس میں جابز آفر ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم ڈیسٹس کریں گے کس ٹائپ کی جابز آفر ہوتی ہیں اور اس کے بعد ڈیسٹس کیا جائے گا آپ کا سیلری پیکج کیا ہوگا اور لاسٹ پر ڈیئر سٹوڈنٹس ہم ڈیسٹس کریں گے وہ کون کون سے ادارے ہیں جو ان سے آپ کو انگلیس شورٹنڈ سکھا رہے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں اونلی شورٹنڈ کے بارے میں شورٹنڈ کسے کہتے ہیں شورٹنڈ is a quick way of writing and uses sign to represent words یہ چند ورز میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں یہ شورٹنڈ کے لائکس یہ لفظ میں نے جون سے لکھا ہے یہ لیول لکھا ہے شورٹنڈ میں اور یہ میریٹ لکھا گیا ہے اور اس کے بعد یہ لفظ جون سے یہ فیملی لکھا گیا ہے یہ شورٹنڈ کے یہ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹس یہ واحد ایک ایسا انٹرمیڈیٹ کے بات بات سٹوڈنٹس انگلیش شورٹنڈ جون سے انٹرمیڈیٹ تو مست ہوتا ہے اس کے لیے جب آپ جوبز کے لیے اپلائے کرتے ہیں بات سٹوڈنٹسیں میٹر کر لینے کے بعد ڈی کم شورٹنڈ کر لیتے ہیں ڈی کم شورٹنڈ کر لینے کے بعد یا انٹرمیڈیٹ کر لینے کے بعد کوئی تری منت کا سکس منت کا یا ون یئر کا ٹو یئر کا یا ڈپلومہ حاصل کر لیتے ہیں اور یہ واحد ایک ایسا ڈپلومہ ہے کہ جو انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ اگر کر لیں آپ شورٹنڈ کو آپ سیکھ لیں تو یہ آپ 15 سکیل سے لے کے 17 سکیل تک ڈی اس ونس آپ جاب کر سکتے ہیں اگر شورٹنڈ سیکھنے کے لیے اس کے الیجیبیلٹی کریٹیری کی بات کی انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ نے انٹرمیڈیٹ کسی بھی سبجک میں کیا ہے آپ نے چاہے ایفیسی پری میڈیکل کیا ہے ایفیسی پری انجین نہیں کیا ہے آپ نے آئیسیس کیا ہے آئیکم کیا ہے یا اگر آپ نے ڈی کم شورٹنڈ کیا ہوگا تو دن ویل آپ نے ڈی کم میں شورٹنڈ کا سبجک سیکھ لیا تو بہت ہی اچھا ہے اور اگر ہم اس کے دورانیے کی بات کریں ڈی اسٹرنڈ سے انٹرمیڈیٹ کے بعد شورٹنڈ بعض ادارے جون سے ہیں وہ 3 منٹس میں سکھا رہے ہیں بعض ادارے جون سے ہیں وہ 6 منٹس میں سکھا رہے ہیں اور بعض ادارے ون گئر میں سکھا دیتے ہیں اور بعض اداروں میں ڈی کم شورٹنڈ کے نام سے آپ کا انٹر بھی ہو جاتا ہے اور آپ ساتھ ساتھ شورٹنڈ بھی سیکھ لیتے ہیں اور اگر اس کے میرنگ کی بات کریں تو ڈی اسٹرنڈ آپ کے 50% اگر انٹرمیڈیٹ میں واقس ہیں اس کے بعد آپ کسی بھی ادارے سے جون سے آپ کو شورٹنڈ سکھا رہا ہے آپ وہاں جا کے شورٹنڈ سیکھ سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈی پینڈ کرتا ہے اگر آپ جلد سیکھ لیں گے یہ ایک سکل ہے یہ ایک مہارت ہے یہ شورٹنڈ کے لفظ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیئے ہیں تو یہ ایک مہارت ہے چاہے تو آپ تین ماہ میں سیکھ لیں چاہے آپ چھے ماہ میں سیکھ لیں چاہے آپ ون یئر لگا لیں تو ڈی اسٹرنڈ اگر اس کے فی کر آڈی آریا کے بات کی جائے اگر آپ میٹر کے بعد آپ کسی گورنمنٹ سیکٹر کے کالوج میں اڈمیشن لیتے ہیں لائک از گورنمنٹ انسٹیٹوٹ آف کامرس جونسے ہیں وہ ڈی کم شورٹنڈ آفر کروا رہے ہیں میٹر کے بعد یہ آپ کا ایک تو دو سال کی تعلیم ہوگی اس میں آپ شورٹنڈ بھی سیکھ لیں گے اس ساتھ جونسے آپ کے ڈگری ہے وہ انٹر امیڈیٹ کے ایکوال ہوگی ڈی کم تو اس میں ڈی اسٹرنڈز کیا ہے وہ ادارے آپ سے فور تھوزنڈ سے لے کے فائیو تھوزنڈ پر ائر چارج کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ اس سے مانے کی بات کر رہا ہوں جس دور میں میں نے ڈی کم شورٹنڈ کیا ہے تو اس وقت اس کا جو فی پیکج تھا یہی تھا فور تھوزنڈ سے لے کے فائیو تھوزنڈ اب اگر اس سے زیادہ بھی ہو گیا ہوگا تو میکسیمم میکسیمم سیونڈ ٹو ایٹ تھوزنڈ ہوگا ادرہویس اس سے کم پیکج ہے ون ائر کا ٹو ائرز میں مینز آپ کا ٹین تھوزنڈ سے لے کے ففٹین تھوزنڈ تک آپ کا خرچ آ جائے گا انٹرمیڈیٹ اگر آپ ڈی کم کرتے ہیں تو اور اس کے بعد اگر آپ کسی اکیڈمی سے ڈی کم شورٹنڈ سیکھتے ہیں تو ڈی ایسی اکیڈمی پر ڈی بینڈ کرتا ہے بعض اکیڈمی جیسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو تین ماہ میں سکھا دیں گے ہم آپ سے فی جانسی ہے وہ ٹوانٹی تھوزنڈ چارج کریں یا فارٹی تھوزنڈ چارج کریں وہ جسٹ آپ کو ایک کتاب ہوں گی پٹمنٹ شورٹنڈ وہ جسٹ آپ کو سکھائیں گے اور اس کے بعد چند اخبارات سے یا انگریزی کے جو ان کی پاس کتابیں ہوں گی وہاں سے وہ آپ کو پریکٹس وغیرہ جونسی ہے وہ کروائی جائے گی وہ ہر ادارے پہ ہر اکیڈمی پر ڈی پینڈ کرتا ہے وہ آپ سے کتنے چارج کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم اس کے گریڈ کے بعد کی جائے ڈی او سوزنڈ اگر آپ نے انٹرمیٹڈ کیا آپ نے ایف اے کیا اس کے بعد آپ یہ تین ماہ میں شورٹنڈ سیکھ لیں آپ چھ ماہ میں سیکھ لیں ون یئر میں سیکھ لیں ٹو یئر میں سیکھ لیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اور یہ ساتھ کوئی ڈپلومہ ضروری نہیں آپ کوئی دارازہ ڈپلومہ بنا گے دے آپ نے شورٹنڈ سیکھ ہوئی ہے جس یہ ایک سکل ہے یہ چیزیں آپ کو آنا ضروری ہیں ڈی او سو Pacers اگر آپ شورٹنڈ انٹرمیٹڈ کے بعد آپ بارہ کلاسے کرنے کے بعد شورٹنڈ سیکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بھی ساتھ ضروری مجھے کم فالکر پر آپ کی سپیڈ بھی اس کا ضرور چیک کی جائے گی ٹھیک ہے یہ چیز یا اگر ڈی کوم شورٹنڈ کرنے کے بعد آپ ٹائپنگ سپیڈ کر لیتے ہیں میس انٹرمیٹڈ کے بعد آپ شورٹن اور ٹیپنگ سپیڈ کر لیتے ہیں تو ڈیو سونز آپ کو 14 اور 15 سکیل کی جاب آفر ہوگی گریجویشن یا ماسٹر ڈگری کے بعد شورٹن سیکھ لیتے ہیں اگر آپ کے پاس جسٹ انٹر نہیں آپ کے پاس گریجویشن یا ماسٹر ڈگری آپ کے پاس ہے تو ڈیو سونز آپ کو 16 سکیل سے دے کر 17 سکیل تک جاب آفر ہو جائیں گے شورٹن اس کے ساتھ ضروری ہے شورٹن اگر آپ نے سیکھی ہوئی ہے تو یہ ضروری ہے اس کے بعد آپ کو سکسٹین اور سیونٹین سکل کی جاب زفر ہو جائیں گی اب نیکس ہم بات کرتے ہیں سکل رکوئیڈ کون کونسی ہیں اب شورٹ انڈ میڈیا سٹوڈنس الیجیبیلٹی اگر آپ کی گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کی شورٹ انڈ میں سیونٹی سے لے کے ایٹی ورڈ پر منٹس آپ کی شورٹ انڈ سپیڈ ہونا ضروری ہے ادھن آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں کالیفائی ہوگا اور کمپیوٹر میں 30 to 40 ورڈ پر منٹس آپ کی ٹیپنگ سپیڈ ہونا ضروری ہے اور along with basic computer knowledge اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کا basic knowledge بھی آپ کو ہونا چاہیے اگر دیو سٹوڈنس آپ کوٹ میں اپوائنٹمنٹ چاہتے ہیں یا کسی ٹاپ کے ادارے میں آپ چاہتے ہیں آپ کی اپوائنٹمنٹ وہاں ہو تو دیو سٹوڈنس آپ کی 100 سے لے کر 110 ورڈز سپیڈ آپ کی شورٹ انڈ میں پر منٹ پر منٹ آپ کی اتنی سپیڈوں نے ضروری میز ایک منٹ میں آپ شورٹ انڈ کے ایک سو سے لے کر 110 اگر آپ لفظ لکھ جاتے ہیں انگریزی کے شورٹ انڈ میں تو یہ آپ کا دوسرا ایک آلہ لیول کی جاب کے اپوائنٹمنٹ کے لیے ضروری ہے اور اس کے بعد کمپیوٹر میں اگر آپ کی ٹیپنگ سپیڈ جانسی ہے وہ 50 ورڈز سے لے کر 60 ورڈز پر منٹ ہیں تو دیو سٹوڈنس کسی ہائی لیول کی جانسی جاب یہ شورٹ انڈ کے اندر ہے تو بھی اب دیکھیں سٹوڈنس اگر یہ ٹیسٹ تو وہ کولیفائی کر جائیں گے آپ کی 70 ورڈز سے لے کر 80 ورڈز آپ کے شورٹ انڈ کے 30 to 40 ورڈز اگر آپ کی جانسی ہیں وہ ٹیپنگ سپیڈ ہے ٹیسٹ تو آپ کولیفائی کر جائیں گے لیکن جن سٹوڈنس کی شورٹ انڈ میں اور اس کے بعد ٹیپنگ سپیڈ میں جن کی سپیڈ زیادہ ہوگی ان سٹوڈنس کو زیادہ ترجیح دے جائے گی اب یہ سٹوڈنس بات ہم کرتے ہیں اگر آپ انگلز شورٹ انڈ کر لیتے ہیں انٹرمیڈر کے بعد آپ نے انگلز شورٹ انڈ سیکھ لیے یا آپ نے میٹر کے بعد ڈی کم شورٹ انڈ کیا ہے اس میں آپ نے شورٹ انڈ سیکھ لیے تو وہ ایمپلائیمنٹ ایریا کون کون سا آ جاتا ہے جس کے اندر جابز افر ہوتی ہے ڈی او سٹوڈ سے ایمپلائیمنٹ ایریا کے بات کریں نیپ پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی سپریم کورٹ ہائی کورٹ انٹیلیجنس بیرو اور اس کے بعد سینٹ یہ وہ ایریا آ جاتا ہے جس کے اندر جابز افر ہوتی ہیں شورٹ انڈ سیکھ لینے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس ٹائپ کے جابز افر ہوتی ہیں ڈی او سٹوڈ سے میں دیکھا جائے سٹینو ٹائپسٹ ٹائپسٹ اور اس کے بعد سٹینو گرافر پرسنل اسسٹینٹ پرائیوٹ سیکٹری اسسٹینٹ پرائیوٹ سیکٹری اور اس کے بعد سینئرس کے سٹینو گرافر اس ٹائپ کی ڈی او سٹوڈ سے جابز افر ہوتی ہیں اور اگر ان کے گریڈ کی بات کی جائے فورٹین سکیل سے لے کر سیونٹین سکیل تک فورٹین گریڈ سے لے کر سیونٹین گریڈ تک جابز افر ہوتی ہیں اور یہ آپ کے پاس ایریا آ جاتا ہے جس میں جابز افر ہوتی ہیں اگر آپ نے انٹر میٹڈ کے کرنے کے بعد شورٹن کی ہوئی ہے تو ڈی او سٹوڈ آپ کو فورٹین اور فیفرین سکیل کی جابز افر ہوگی اب بات ہم کرتے ہیں سیلری پیکج پہ سیلری پیکج کیا ہوگا سیلری پیکج آپ کے بیسک سکیل پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اس کے بعد جس ایریے میں آپ کی جابز ہوئی ہے اس ایریے پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر میں منیموم تو میکسیموم کی بات کروں فارٹی تھوزن سے لے کے سیونٹی تھوزن پلس تک یہ آپ کا سٹارٹنگ پیکج ہوگا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کون کون سے ادارے جانسے ہیں اگر آپ میٹر کر لینے کے بعد ڈی کم شورٹ انڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کا جانسہ انٹر میڈیٹ کے اکول ہوگا بارہ کلاسیں بھی آپ کس میں اکانٹ ہو جائیں گے آپ شورٹ انڈ بھی ساتھ سکھ لیں گے یہ تو گورنمنٹ انسٹیٹوٹ آف کومبرس جانسے گورنمنٹ سیکٹر کے کالجیز جانسے ہیں کالجیز کے انسٹیٹوٹ آف کامبرس وہ والے جانسے کالجیز ہیں وہ آپ کو ڈی کم آفر کروا رہے ہیں اور اس کے بعد دیگر اکیڈمیز بڑے بڑے سیٹیز میں بنی ہوئی ہیں وہ والے جانسے اکیڈمیز اگر آپ نے ایف اے کیا ہوا ہے بی اے کیا ہوا ہے ایم اے کیا ہوا ہے وہ آپ کو تین ماہ سے لے کر ون یئر ٹو یئرز کے اندر یہ شورٹ انڈ سکھا دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹیپنگ سپیڈ بھی سکھا دیں گے اور یہ واحد مطلب ہے کہ یہ ایک شورٹ انڈ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ واحد ایک ایسا کورس آجاتا ہے ایسا ڈپلوم آجاتا ہے ایسا سٹیفکیٹ آجاتا ہے جس کو حاصل کر لینے کے بعد اگر آپ کا انٹرسٹ ہے یہ اگر آپ سپیڈ نکال لیتے ہیں یہ کوالیفئے کرنے کے لیے اور یہ مطلب ہے کہ ایک آلہ لیول کی جاب جانسی ہے لیکنس کورٹ کی جابز کے اگر ہم بات کریں تو آپ کتنی سپیڈ ہونا ضروری ہے مطلب ہے کہ ہنڈرڈ کے رون بورڈ تو آپ مو تو آپ کی جاب اچھی لگئے ہوگی نیکس فوڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا کیا رکھے گا فی امان اللہ